مقبوضہ قشمیر کا دینش وزیر خارجہ جیب کوفارٹ سے ٹیلی فون ایک رابطہ مقبوضہ قشمیر کی مقدور صورتحال پر تبادلہ خیال کیا وزیر خارجہ نے اپنے دینش ہم منصب کو مقبوضہ قشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی یک طرف اقدامات سے آگاہ کیا مذہر اقبال سے مزید بات کرتے ہیں مذہر اقبال مزید کے بات چیت ہوئی اس ٹیلی فون ایک رابطے میں مقبوضہ قشمیر دنیا کا مشکل ترین خطہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے آہ گزشتہ کم و بیش دو ہفتے سے وہاں پہ کرفیو نافذ ہے آہ لوگوں کی مزریز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں بچوں کا دودھ تک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے عزویات نہیں ہے کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھارت پر دباؤں ڈالے کہ سب سے پہلے تو وہاں پہ آہ کرفیو کا جو آہ کرفیو جو ہے اس کو ختم کیا جائے اس کے بعد اقبال صدقی قرارداتوں کے مطابق مقبضہ قشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں وزیر خارجہ نے تمام تر صورتحال سے اگاہ کیا اور بتایا گیا ہے کہ ڈینش وزیر خارجہ اور ہالنڈ کے وزیر خارجہ نے اس حوالے سے کشمیریوں کے جو اصولی موقف ہے اس کی عمایت کی اور کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے کے حوالے سے بھارت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے کے معاملے پر کردار ادا کرنے کا کہا گیا ہے بہت شکریہ مذہر اقبال اس سے مطالق آپ ہمیں بتا رہے تھے